موسیقی سنسٹی پلیس ہے وہاں کئی لوگوں کی جان جا سکتی ہے بجلی کے بند کرنے سے اس کے اوپر وہ خود دیکھیں کیجئے اس کے بجلی کا کیا معاملہ ہے بجلی والوں کی سوستی ہے اور سپیٹل کی دھارٹیز کی سوستی ہے کہ وہاں لائب بند ہو جاتی ہے اور لوگ بلکل ٹھین بند ہو جاتے ہیں پسینے میں لوگوں کا بڑا حال ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں صاف صفائی جو ہے وہاں لوگوں کی جو بلینکٹس پڑے تھے جو وہاں چادر پڑی ہے جو دوسرے جو گھلگی کا سلسلہ ہے وہ بھی مجھے صاف صفائی دیکھنے میں نظر نہیں آئی اس کے لیے بھی میں ڈی سی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایک کمپیٹنٹ آدمی ہیں وہ کبھی کبھی بیچ میں تھوڑا سا ہسپیٹل کا دورہ کر کے اس کو جو ہے اس کو بھی دیکھیں دوسرا ہے جو ہمارے لیے بڑی مسئبت بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کنسٹرکشن آف روڈ چل رہی ہے ہماری آئی وی کی اوپر اس کا جو ٹینڈر الارٹ ہوتا ہے الارٹمنٹ کے بیچ یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی لیاز سے ٹریفک جو ہے اس کو جام نہیں کر سکتے اور ان کی ڈیوٹی یہ ڈیوٹی بانڈ ہوتے ہیں کہ ٹریفک کے لیے روڈ جو ہے دو طرفہ ٹریفک کے لیے ہر وقت لوگ پوری معمول کے مطابق کھولی ہونی چاہیے لیکن میں نے خود ڈی سی صاحب کو بھی پھنسے ہوئے اس جام میں دیکھا وہ بھی مارے ساتھ کھڑے رہے میں نے کچھ دوسرے آفیزرز کو بھی دیکھا کہ وہ بھی کئی لمبے عرصے تک جام کے پیچھ ادھر رہے عام آدمی کی تو بات ہی نہیں میرا سونکورٹ آنا جانا ہوتا ہے ہر روز دو تین گھنٹے جو ہے وہ راستے میں خرچ ہو جاتے ہیں صرف ان کی نیگلیجنس کی وجہ سے اور ان کی اجارہ داری کی وجہ سے ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک مشین جو ہے وہ گاڑی ایک لگی ہوئی تھی یہ مدانہ کے پاک وہ مشین اس میں ریورس کر کے کسی تھی گاڑی کے اوپر چڑھا دی شاید وہ گاڑی ابھی بھی وہاں پڑی ہو اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کے جو یہ والنگ ہے والنگ کے لیے یہ باقائدہ لوگوں سے پیسے اور شراب لے کے اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کی والنگ کرتے ہیں اگر کسی کا راستہ باندھ ہو جاتا ہے تو اس کو کھولنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں وال اوچھی نیچی جو ہے وہ رشوت لے کے کرتے ہیں اس لیے اس اجنسیز کے اوپر جو ہے وہ خاص کر دیان دیا جائے اور جو یہ لوگوں کی روڑ روڑ کے رکھتے ہیں در بدر کر کے رکھتے ہیں اس کے لیے ڈی سی صاحب تھوڑا سا ان کو کھینچیں کہ خام ہاں جو لوگوں کی در بدری ہے وہ ختم ہو اور جو کام ہے وہ روڑ کا وہ اچھا ہو اس کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرے سرکوں کے اوپر بھی جو کام چل رہا ہے وہ ہمیں سب سٹنڈر نظر آیا ہے اس کے اوپر بھی میں بزارش کروں گا کہ حکومت نظر رکھے پی ایچی کی سکیم جو چل رہی ہے یہاں ہم نے سنا تھا کہ دوزار بائیس میں ہر گھر میں جوہاں وہ نلکا چل جائے گا لیکن وہ تو ملا نہیں اس کے باوجود آج تک جو چل رہی ہیں بڑی سست روی سے چل رہی ہے اور جو میٹریل گاؤں میں پڑا ہوئے پائپے وغیرہ وہ بجائے ٹھکے دار لگانے کے وہاں میک میں کے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں یا جو کچھ پائپے پہنچ جاتی ہیں اور وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو خود جو ہے اس پائپ کو زمین میں اس کو جو ہے لگا کے تو اپنے گھر تک پنچھاؤ اگر آپ نے ٹینر دیا ہے اگر آپ بل نکال رہے ہیں پائپ کے لینگ کے لیے اور دوسری سٹیکچر بنانے کے لیے اور یہ بہت بڑا ہیوج امونٹ ہے اس میں میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا سب دیکھا جائے ایک تو یہ جلدی ہونا چاہیے اور ساتھ میں اس کے یہ ہے کہ یہ مسیوز جو اور آئے سکیم کا یہ بند ہونا چاہیے ایسے بجلی کی پیشلی کئی سکیمیں آئیں بہت بڑا پیسہ اس کے اوپر خرچ ہوا اس کے ہونے کے بعد بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ گھر گاؤں میں کوئی بلہ ایسا نہیں ہے جہاں پیڑ کے اوپر بجلی کی تار نہیں لٹھتی ہوئی ہے جہاں عام جو لکڑی ہے اس کے اوپر بجلی کی تار رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ میں جو لوگوں کے بل یک دم ڈبل ڈبل کر دیئے انہوں نے وہ غریب آدمی کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے اس کو ان کو دیکھنا چاہیے اگر آپ نے دیکھنی ہے بجلی کی کتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے کتنی کمزیوم کر رہا ہے کمزیومر تو اس کے لیے آپ میٹر کے لیے کوئی سستہ سلسلہ رکھیں دا کہ ان کو میٹر لگیں اس کے ساتھ سیاب کریں اگر آپ ایسے ہی اگر فلیٹ ریٹ پہ بہت بڑے بڑے بیل لوگوں کو نکاکہ دیں گے تو یہ ان کے ساتھ بڑی بینصافی ہوگی اور آخر میں میں کہوں گا جو پنچائد کے پلان بن رہے ہیں کیونکہ اس کے پہلے تو پنچائد سے ان ایزسٹنسی وہاں لوگوں کے نمائندے تھے وہ جو کرتے تھے چلو لوگ مانتے تھے کہ یہ ہمارے لیے ہی کیا جا رہا ہے لیکن اب جو پلاننگ ہو رہی ہے وہ جیسے پنچائد کی میٹنگ ہونے چاہیے سب لوگوں کو بلا کے ان کے سامنے پلاننگ بننا چاہیے ایسے نہیں ہو رہا ہے میں نے سنا ہے کہ سیکٹری لوگ چال انہیں جنہیں لوگوں کو اپنے گروں میں بلاتے ہیں یا دفتر میں بلا کے وہاں کام لوٹ کرتے ہیں اور باقی عوام جو مرضی کہتی رہے اس کو جو ہے وہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے لیے میں پارٹیکولر ڈی سی ساتھ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ پلاننگ میں دیان دیا جائے اور عام لوگوں کو اس کے بیٹھ شامل کیا جائے تاکہ ان کے جو کام ہیں چھوٹے بوٹے کام ہیں جو وہ ہو سکے یہی آج کے ہمارے مسائل تھے جن کے لیے میں نے آپ کو تکلیف دی آپ اگر اس میں کوئی کلیریفکیشن کرنا چاہیں تو مجھے بچ سوال پوچھ سکتے ہیں یہاں اسی محکمہ کے کمیشنر سیمٹری نے یہ کہا تھا کہ اس میں بہت بڑی جو ہے وہ داندلی ہوئی ہے ایک بہت بڑا سکینڈل ہے سکین کے بیچ میں آپ کو یاد ہوگا لیکن بجائے اس کے کہ اس کے اوپر کوئی انکواری کی جائے کوئی اس کے اوپر انیشیٹیو لیا جائے میرے خیال میں ان کو ہی سائی لائن کر دیا اور اس کے بعد وہ چپ چاپ بیٹھے ہیں آپ جو فیلڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ صرف پائپیں لائی جاتی ہیں ان کو کہیں ڈیر لگایا دیا جاتا ہے اس سے پہلے بجلی کی ایک دو سکی میں آئی اس میں بھی ایسے ہوا کہ پور لائے ان کو ڈیر لگا دیا اور ان کا جو باقی زمان تھا وہ نہیں ہوا پور لے اوٹ نہیں ہوئے پھر وہ وہاں کے وہاں پڑے ہوئے اس لیے یہ ہے کہ میں تو یہ کہوں گا کہ چونکہ یہاں لوگوں کی نمائندہ سرکار نہیں ہیں لوگوں کے نمائندے جو ہیں وہ حکومت میں موجود نہیں ہیں اس کی وجہ سے افسر چاہیے ہیں اور افسر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے میٹریل ڈال دیا سائیڈ کے اوپر لوگ دیکھتے رہیں گے میٹریل کو آگے فائدہ ملے عوام کو نہ ملے ان کی وہ نہیں ہیں آر افسر یہ سمجھتا ہے دو سے سال کے بعد تین سے سال کے بعد نیری ٹرانسفر ہو جائے گی میں دوسری جگہ چلا جاؤں گا تو اس لیے جو یہ آپ نے سکیم جو بتائی پی ایچی میں یہ اتنی اچھی سکیم تھی کہ آپ ہر گھر میں نل دے سکتے تھے لیکن اس کی ایکزیکیوشن موقع کے اوپر تب ایکزیکیوشن جو ہے وہ بالکل زیرو ہے کہیں جو ہے نیا کوئی موڑا نیا گھر کچھ انوالو نہیں ہوا صرف اس کے اوپر اتنا ہے کہ گاؤں میں سیاست ضرور ہو رہی ہے کہ کون سا آدمی جو ہے اس کے پاس پائپیں ہیں وہ پائپیں دے سکتا ہے لہذا میں کہوں گا کہ اس کے اوپر جو ہے گورنمنٹ نظر رکھے اور میں تو یہ کہوں گا اس کے اوپر اور بجلی کے اوپر باقاعدہ اس کے اوپر انکواری ہونے چاہیے یہاں ایسی پی کو انکواری کرنے چاہیے اس کے اوپر لیکن ہو نہیں رہی ہے وہاں چھوٹے ملازم کو کلرک کو چپراسی کو پکڑا جا رہا ہے بڑے بڑے جو نقصانات گورنمنٹ کو پنچائر جا رہے ہیں بڑے بڑے جو سکینڈل ہیں اس کے اوپر کے بول نہیں رہا ہے